پاکستان سے حج کے لیے جانے کی خواہش رکھنے والوں میں کافی بیچینی بڑھ گئی ہے کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے آزمین حج کے لیے منظور کی گئی ویکسینز میں سے پاکستان میں صرف ایک ایسٹرازنکہ موجود ہے ایسی صورت میں وہ پاکستانی جنہوں نے ایسٹرازنکہ کے علاوہ کوئی اور ویکسین لگوائی ہے جو کے لگوائی بھی ہے انہی سعودی عرب داخلے کے اجازت نہ ملنے کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا انہوں نے جب یہ حکم جاری کیا تو اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ بعض مسلمان ملکوں میں پاکستان جس میں قابل ذکر ہوئے اس میں تو چینی ویکسین ہی استعمال سعودی حکومت کی طرف سے ویکسین کی خبر آئی ہے اس میں بھی پاکستان کے اندر بڑی تشویش ہے دیکھیں بعض اوقات سرکاری سطح پر یعنی ایسی ہماکتیں ہو جاتی ہیں جس کا کوئی گمان ہی نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو لوگ تھے محکمہ سعود کے جو بھی متعلقہ محکمہ ہوگا انہوں نے جب یہ حکم جاری کیا تو اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ بعض مسلمان ملکوں میں پاکستان جس میں قابل ذکر ہوئے اس میں تو چینی ویکسین ہی استعمال ہوئی ہے اور عالمی ادارہ سعود سے منظور شدہ ہے تو حکومت پاکستان نے اس کی طرف توجہ تو دلائی ہے پاکستان میں تو تیسری بڑی تعداد ہوتی ہے نا عام حالات میں اب کرونا میں شاید کم ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بنے گا نہیں کرونا وبا کے دوران یہ پہلا موقع ہوگا کہ سعودی عرب کے علاوہ دیگر ممالک کے افراد کو حج کے لیے جانے کا موقع ملے گا مگر اس حوالے سے کچھ شرائط مقرر کی گئی ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ سال اٹھارہ سے ساٹھ برس تک کے عمر کے لوگوں کو حج کی اجازت ہوگی پریزہ حج کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے سہتی آفتہ ہونے کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ پیش کرنا ہوگا تمام آزمین حج کو پی سی آر ٹیسٹ سرٹیفیکیٹ پیش کرنا ہوگا جس میں یہ تحریر ہونا ضروری ہے کہ وہ کرونا سے پاک ہے آزمین حج کے لیے کرونا ویکسین لازمی قرار دی گئی ہیں اور سعودی عرب میں منظور شدہ کووڈ ویکسینز میں سے کسی ایک ویکسین کی تمام خوراکیں لگوال لینے کا سرٹیفیکیٹ پیش کرنا ہوگا ان شرائط کی وجہ سے پاکستان سے حج کے لیے جانے کی خواہش رکنے والوں میں کافی بیچینی بڑھ گئی ہے کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے آزمین حج کے لیے منظور کی گئی ویکسینز میں سے پاکستان میں صرف ایک ایسٹرازنکہ موجود ہے ایسی صورت میں وہ پاکستانی جنہوں نے ایسٹرازنکہ کے علاوہ کوئی اور ویکسین لگوائی ہے جو کہ لگوائی بھی ہے انہی سعودی عرب داخلے کے اجازت نہ ملنے کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ سوالے سے سعودی حکومت کے ساتھ باتشیت کی جا رہی ہے مگر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا پیسہ مجھے یہ بتائے گا کہ بیقینا ہر کوئی جو ہے وہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن پاکستانیوں کے لیے جو ایک ویکسین والا معاملہ چل رہا ہے زیادہ تر لوگوں کو جو ویکسین لگی ہے سائنو فارم وہ جو ہے وہ وہاں پر ریجسٹر نہیں ہے لوگ اس حوالے سے کافی تشویش کا شکار ہیں کہ آخر اب ویکسین ہم نے لگوانی ہے اب کیا دوسری ویکسین ان کو لگوانی پڑے گی وہ ویکسین تو وہاں پر ریجسٹر نہیں ہے تو کس طرح سے معاملات پھر آگے بڑھیں گے اس معاملے کے اوپر اس مدعے کے اوپر کوئی بات چیز چل رہی ہے آپ کی سعودی حکومت سے جو ویکسین کی بات ہے واقعی اس میں ایک لوگوں کی لیے تشویش کا باعث ہے اور ہم بھی اس میں مسلسل لگی ہوئے ہیں سعودی حکام کے ساتھ تو ہمارے فورنافس کے تو ہمارے حجمشن کے تو ہمارے وزارت سہت کے اور انسیو سی کے اور ان کو یہ باور کرانی کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں چائنیز ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کو ورلڈ ہلت ارگنائزیشن نے اس کو ریکنائز کیا ہوا ہے اور اس کی ریکنگیشن ہو چکی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن پاکستانیوں نے چائنیز ویکسین لگائی ہے تو ڈاکٹر جو ہے فی الحال کرونا کے بارے میں مختلف تحقیقات ہیں بدلتی رہتی ہے لیکن فی الحال جو ڈاکٹروں کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دوسری ویکسین شارٹ پیرڈ میں نہ لگائیں جب تک اس کے وہ چیس سات مہینے نہیں گزر جاتے تو انشاءاللہ میں بالکل پور امید ہوں کہ جب تک وہ حج کی پالیسی کا حتمی کو اعلان کریں گے اس ایشو کو ہم حل کر چکے ہوں گے کوئی نمبر ہمیں ملا ہے کہ پاکستان سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سال حج کی سعادت حاصل کر پائیں گے پچھلے سال تو انہوں نے مطلب ہے کہ باہر دنیا سے کہیں سے بھی کسی کو اعلاؤ نہیں کیا تھا اور اندرونی سعودیہ سے پہلے وہ دس ہزار لوگوں کا بتا رہے تھے کہ مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں کو بلائیں گے اور آخری جو حج کیا ان سے بھی بہت کم تعداد میں انہوں نے کرایا اب اس دفعہ جو ہے وہ سعودی وزیر حج عمرہ جس طرح بتا رہے تھے کیونکہ پچھلے سال بھی کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے انہوں نے ہمیں اعتماد میں لیا تھا تو ان کا تاکہ ہم تمام پہلوں پہ عمل کر رہے ہیں اور اس پینڈیمک کے مختلف جگہوں پہ جو پشرفت ہے یا کنٹرول ہے اس ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم کوئی اس حوالے سے فیصلہ کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہی یہ وقت قریب ہوتا جا رہا ہے حج کے لیے ایک بہت کافی انتظامات کی ضرورت ہے جو کہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آتی تو پھر یہ کوئی فیصلہ بڑے لیول پہ حج کرنے کا ان کے لیے کافی مشکل ہوگا ہے اچھا علامت طائر اشرفی صاحب نے آج کہا کہ حج کے اخراجات بھی اس بار جو ہیں وہ زیادہ آئیں گے حج کے اوپر تو کوئی کیونکہ لوگ بہت کنسرڈ ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ پلان کرتے ہیں حج تو کتنے زیادہ اخراجات ہوں گے وہ افورڈ کر بھی پائیں گے یا نہیں یہ تمام تر قیاس آرائیاں ہیں جو کہ اپنے اندازے اور کلکولیشن سے لوگ بتاتے ہیں فلحال اس میں کوئی بات حتمی تب تک نہیں ہے جب تک ہمیں تعداد نہ بتائے جائی اور جب تک ہمیں ایسو پیس کیونکہ اخراجات کے بڑھنے یا کم ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ متعلقہ ایسو پیس پہ ہے کیونکہ حج اگر بہت سٹرکٹ ایسو پیس ہوگی بہت سخت ایسو پیس ہوگی تو پھر اس میں ایک خدشہ ہے کہ اخراجات بڑھ جائیں ٹھیک ہے اور حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے نو صفحات پر مشتمل ایک گائیڈ بھی جاری کی گئی ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ بتا سکتے ہیں اس میں کیا اہم نقطیں جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے یہ جو ساری نقطیں اور سپیس ہیں وہ ریکمینڈیشنز ہیں جو کہ وزارت سہت سعودی عرب نے بیج دی ہیں اپرویل کے لیے اپنے کونسل کو جس میں باقی سٹک ہولڈر جس میں ان کی انٹیریر منسٹری ہے ان کا وزارت حج ہے ان کی ٹوریزم منسٹری ہے یہ سارے ملکے اس پہ کام کریں گے اور حتمی فیصلہ وہ کریں گے لیکن اس میں جو چیدہ چیدہ جو اسو پیز اور انہوں نے ریکمینڈیشنز دی اس میں یہ ہے کہ اٹارہ سال سے کم عمر کے نہ ہو ساٹھ سال سے زائد عمر کے حجاج نہ ہو اور ان سب کی وکسینیشن ہو چکی ہو جو وکسینیشن دو ڈوز کے ہے ان کے دوسرے ڈوز ہو چکی ہو اور اس کے تقریباً دو ہفتے بعد یہ چلے جائیں اور جن کے وکسین کے صرف ایک ڈوز ہوتا ہے ان کا ایک ڈوزہ اس کے دو ہفتے کے بعد یہ چلے جائیں اور جب ادھر سے جائے تو بھی ٹسٹ پی سی آر کر لے وہاں پر ایرائیول پہ پھر ٹسٹ کر لے پھر ادھر کورنٹائن ہو پھر جب مدینہ منورہ چلے پھر ٹسٹ ہو پھر جب مشاعر کی طرف یعنی منا اور عرفات کی طرف چلے پھر ٹسٹ ہو جو بسز ہو بسز بھی ڈس انفکٹڈ ہو اور اس میں محدود تعداد میں ونٹیلیشن کا بھی ادھر بندو بس ہو اور محدود تعداد میں اس میں لوگ بیٹے جہاں پہ چالیس لوگ بیٹتے ہیں وہاں پہ سات آٹھ لوگ بیٹے ہیں جو رومز کو شیئر کرنے کی بات ہو وہ رومز بھی مثلاً آٹھ لوگوں کا اگر شیئر روم ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ دو لوگوں اور اگر چار لوگوں کا ہے تو تو آپ پہ ایک بندہ ہو